ویجی سپیس میں آج ہم بنانے والے ہیں بریڈ پیزا آن توا اگر آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے کہ آپ ڈوپ بنائے یا بازار سے آپ کو ایویلیبل نہیں ہو پیزا کا بیس آپ کے پاس بریڈ تو ضرور ہوگا تو آپ بھی ایسا چیزی پیزا بنانا چاہتے ہیں تو ان تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بٹر اور اس کے بعد میں لیا ہے پیزا ساوس یہ آپ بازار سے ریڈی میٹ بھی لا سکتے ہو میرے چینل پر اس کی ڈیٹیل ریسیپی بھی ہے اور کیسے بنایا ہے اس کے انگریڈینس بھی میں نے آپ کو دیئے ہیں سٹارٹنگ میں یہ ہے ٹومیٹوز چاپڈ یہ ہے آلیو سلائسٹ یہ ہے گرین پیل پیپر یہ ہے یلو بیل پیپر یہ ہے ریڈ بیل پیپر یہ ہے آنینس اس کو میں نے کیوز میں کاٹا ہے چھوٹے کیوز میں کیونکہ ہم چھوٹا پیزا بنا رہے ہیں یہ ہے ہیلوپینو سلائسٹ یہ ہے سویٹ کون یہ ہے ہمارا چیز یہ ہے اوریگینو اور یہ ہے ریڈ چیلی فلکس پروسیس چیز موزرلہ چیز سلائس چیز آپ تینوں میں سے کچھ بھی یوز کر سکتے ہو آپ تینوں بھی مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہو اور یہ میں نے لیا ہے بریڈ سب سے پہلے ہم نے بٹر لگایا ہے جسے کی ہمارا بریڈ سوگی نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس کے اوپر پیزا سوچ بھی لگانے والے ہیں بٹر آپ ضرور لگائیں اسے سکپ نہ کریں آپ گھی بھی لگا سکتے ہو تیل بھی لگا سکتے ہو آلیب آئل بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ہم پیزا کی طرح ہی اس کے اوپر لگائیں گے ہمارا پیزا سوچ ایک ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے اور اس سے اچھی طریقے سے فیلا لیا ہے یہ دو سلائس سے ہمیں چار بیزا کے سلائسز ملیں گے اس کے بعد میں لگاؤں گی اس پر بہت سارا چیز اس کے بعد اس کے اوپر ہم سج جائیں گے ہمارے ٹاپنگز گرین بیل پیپر یلو بیل پیپر ریڈ بیل پیپر آپ صرف ایک بیل پیپر بھی لگا سکتے ہو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ سے کیا ہوگا آپ کا بیزا کلر فل دکھے گا اور کچھ نہیں پھر اونینز، ہلاپینوز، اولیوز یہ سب اپشنل ہیں آپ کے پاس جو ایو لیبل ہو آپ وہ لگائے ٹومیٹوز ہمارے ویڈی سپیس سیزننگ کرنا بہت ضروری ہے اس لئے میں نے جل جیرہ چاٹ مسالہ کالنا نمک اور سفید نمک ملا کے یہ پاوڈر بنائے ہیں آپ اس کے اوپر چھیڑک دیں آپ کے پاس جو ایو لیبل ہو آپ وہ ڈالیں ہم پیزا بنا رہے ہیں تو ایٹیلین سیزننگ بھی ضروری ہے تو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اوریگنو یہ آپ کو ایزیلی ایو لیبل ہوگا مارکٹ میں یہ لیا ہے میں نے ریڈ چیلی فلیس اس سے تھوڑا سفائسی نیس آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر واپس سے سجائیں گے بہت سارا چیز یہ میں نے موزیرالا پروسیس چیز اور سلائس چیز کو مکس کر کے بنایا ہے آپ کو اسا بھی چیز یوز کر سکتے ہو سلائس چیز کو سکپ نہ کریں اس سے بہت اچھا ٹیکشر آتا ہے ہمارے پیزا کو اب ہم گیس پر اسے کیسے بنایا ہے یہ میں نے لیا ہے جاڑی روٹک کی جالی آپ کے پاس ایسی کوئی جالی ہو تو اس کو دوے پر رکھ دے اور اسے ڈککن یا کڑائی سے یا کسی بھی ڈھالی سے اسے اچھی طریقے سے کور کر لے تاکہ آپ کا چیز بھی اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے گا آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہ ہو تو آپ میری طرح اسے پین میں بنائے تو ایک میں نے پین لے لیا ہے ڈککن والا اسے ہمیں پری ہیٹ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اسے سلو فلیم پہ ہی ڈکنا ہے شروع سے لے کے ان تک آپ کے پاس کوئی توا ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو اس کے اوپر ایک پروپر ڈککن کا انتظام آپ کر لی جئے گا اب میں نے پین میں پیزا رکھ دیا ہے اور اسے ڈککن دے کر دس منٹ تک رکھ دیں گے جب تک آپ کی چیز ملٹ نہ ہو جائے تب تک آپ پیزا کو اس میں رکھیں پر دیان رکھے گا آپ کا بوٹم پارٹ جو بریٹ کا ہے وہ جلے نہ جب آپ کی چیز پوری طریقے سے ملٹ ہو جائے اور بوٹم اچھی طریقے سے پک جائے کرسپی ہو جائے تب آپ اسے نکال لی جئے گا تو لی جئے جی ہمارا چیزی چیزی پیزا اکدم ریڈی ہے اکدم کرسپی بن کے نکلا ہے چیز بھی اچھی طریقے سے ملٹ ہوا ہے تو آپ بھی جائے ضرور بنائے ہمارا چیزی چیزی ٹھیکیزی 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 ٹھیکیزی